وزیر اعظم یا شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران نیازی اور اس کے ہواری دن راچ چور ڈاکو کا راگ علاپنے میں لگے تھے میرے خلاف ڈیلی میل میں جھوٹا آرٹیکل چھپائے گیا میں نے برطانیہ کی عدالت میں کیس دائر کیا بلاخر ڈیلی میل نے غیر مشروط معافی مانگی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عمران نیازی نے خانہ کعبہ کے موڈل والی گھڑی بیچ کر گھٹیا حرکت کی یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو خانہ کعبہ کے غلاف کا کوئی ٹکڑا ملے آپ اسے بازار میں بیج دیں عمران خان نے مریم نواز اور فریال تالپور کو گرفتار کروایا اپنی بہن کو اینا رو دیا 14 جولائی 2019 کی وقت عمران نیازی کے حکم پر یہ لغار تھی پی ٹی آئی کے وزراء کی چور ڈاکو کھا گئے پاکستان کا پیسہ اس کے نتیجے میں یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان میں ایڈ گرانٹ یہ مت بھیجو وہاں پر چور ڈاکو بیٹھیں وہ کھا جائیں گے پاکستان کی جگہ سائی ہوئی میں نے جب دیا نوٹس تین سال لیتو لال سے کاملے طرح ڈیلی میں کئی اجنمنٹری کئی بھانے تھے تاخیر کی جائے بلاخر تین سال بعد انہوں نے انکنڈیشنل مافی مانگی یہ مافی مجھ سے نہیں مانگی یہ آپ سے مافی مانگی یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام سے مافی مانگی ڈیلی میل نے آرٹیکل کو ہمیشہ کیلئے انہوں نے اٹھا دیا ہے پرائمسٹر ہے سعودی رب کے محمد بن سلمان انہوں نے ایک ہی گھڑی بنوائی تھی جس میں خانہ کعبہ کا موڈل تھا اور وہ گھڑی عطیق کے طور پر دی تھی عمران نیازی نے بائیس کروڑ عوام کی عزت کے لیے یہ جو ایک اندہائی گھٹیا حرکت کی گھٹیا ترین کہ خانہ کعبہ کے موڈل کی گھڑی بیچ کر پاکستان کو عمران نیازی نے سرعام اس کو نیلام کیا بدنام کیا یہ اسی طرح ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ کو غلاف کا ٹپڑا ملے آپ اس کو بازار بیچ دیں اس سے بڑی اور کوئی کبھی حرکت ہو نہیں سکتی یہ گھڑی بیچی گئی دکاندار بھی سامنے آ گیا جس نے کہا کہ دو ملین ڈالر میں یہ گھڑی خریدی تھی اور وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا جس نے کہا کہ یہ جرسید جالیا نہ مریئے سگنیچرز ہیں نہ مریئے لکھائیے خواتین کو بے گناہ گرفتار کروایا مریم نواز کو گرفتار کروایا میرے سامنے اسلام آدھائی کورٹ میں ان کو کلین چٹ مل گئی آپ کو شرم نہیں آئی قوم کی بیڈیوں کو اس طرح رسوا کرنے کی کوشش کی فریال چاہبہ کو عید کی رات آپ نے گرفتار کر لیا لیکن اپنی بہن کو جس نے ایک ضرم کیا تھا ان کو این ارو دلوا دیا مائیں اور بہنیں سب کی سانجی ہو